سن دوہزار بیس اور دوہزار اکیس یہ وہ دونوں سال ہیں کہ جن کو اب اتحاس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گا کیونکہ دوستو ان دونوں سالوں میں کرونا نام کی بیماری نے پوری دنیا میں وہ تباہی مچائی کہ جس کو اپنے الفاظوں میں بیان کرنا نممکن سی بات ہے اور خاص طور سے سن دوہزار اکیس کا یہ سال ہمارے دیش بھارت کے لیے وہ تباہی لے کر آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج پورا دیش رونے پر مجبور ہو گیا ہے بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے ہی روٹ پر دم توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے دنیا میں پھیلنے والی بیروزگاری اور بھکمری کی وجہ سے بھی موت کا شکار ہو رہے ہیں یعنی دوستو ہر طرف ڈر اور خوف کا محول بن چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایسے خطرناک محول میں کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات تو ضرور آ رہی ہوگی کہ شاید ہم لوگ اس وقت اتحاس کے سب سے خطرناک دور میں جی رہے ہیں یعنی آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اتحاس کا ابھی تک کا سب سے خطرناک اور سب سے ڈر آفنا دور ہے اس سے پہلے دنیا نے کبھی بھی ایسے برے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا لیکن دوستو آپ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ اتحاس میں ہماری یہ دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک چیزوں کا سامنا کر چکی ہے ہماری دنیا میں رہنے والے لوگوں نے ہسٹری میں ایسی ایسی چیزوں کا سامنا کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگ آج کے دور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں 1918 میں آنے والی بیماری یعنی اسپینش فیلو کی وجہ سے ہماری دنیا کے لگ بگ دو کروڑ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی چودوی صدی میں پھیلنے والی بیماری یعنی بلیک ڈیت کا نام تو آپ میں سے بھلا کس نے نہیں سنا ہوگا یہ ایک ایسی خطرناک اور ڈراؤنی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے یوروپ جیسے پورے بڑے علاقے کی آدھی آبادی ہی ختم ہو گئی تھی یعنی اس بیماری کی وجہ سے آدھے یوروپین لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ بھی وقت وقت پر ہماری اس دنیا نے بڑی بڑی مہماریوں کا سامنا کیا ہے لیکن دوستو ان تمام بڑی بڑی مہماریوں کے علاوہ بھی ہماری دنیا کے اتھیاس میں ایک ایسا خطرناک سال بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں اگر آج بھی کوئی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو ڈر کی وجہ سے کام پڑھتا ہے یہ سال کوئی اور نہیں بلکہ پانسو چھتیس ایزوی کا تھا یہ سال ایک ایسا سال تھا کہ جس کسی انسان نے بھی اس سال کے اتھیاس کے بارے میں پڑا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ہماری دنیا کے سارے انسان پانسو چھتیس ایزوی کے بعد زندہ کیسے بچ گئے کیونکہ دوستو یہ سال تو ایسا گزرا تھا کہ جس کے بعد ہماری دنیا کو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا اب سوال یہ ہے کہ آخر پانسو چھتیس ایزوی میں ہماری اس دنیا میں ایسا کیا کام ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر پانسو چھتیس ایزوی کے بعد ہماری دنیا کے انسان کیسے بچے رہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگوں کو ایک ٹائم مشین دی جائے اور آپ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ یہ ٹائم مشین آپ کو اتحاس کے کسی بھی ایک سال میں چھوڑ دے گی تو وہ کون سا سال ہوگا کہ جس میں آپ لوگ نہیں جانا چاہوگے تو یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے لیکن دوستو جب یہی سوال مائیکل میکار مک سے پوچھا گیا جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اتحاس کا وہ سال جس میں وہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیں گے وہ سال ہوگا 536 ایزوی کیونکہ دوستو 536 ایزوی کوئی عام سال نہیں بلکہ اتحاس کا ابھی تک کا سب سے خطرناک اور سب سے ڈراؤنا سال مانا جاتا ہے کیونکہ اس سال ہماری دنیا میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ جس نے سبھی لوگوں کے خوش اڑا دیئے تھے ہر دن کی طرح جب ایک دن دنیا کے تمام لوگ صبح صبح اپنی نین سے جاک کر اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اس وقت حیران رہ گئے کہ جب ان کی نظر آسمان پر پڑی کیونکہ دوستو ہر دن کی طرح اس دن آسمان میں سورج موجود نہیں تھا بلکہ سورج پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا سورج کے پوری طرح سے آسمان سے غائب ہو جانے کی وجہ سے اب دن بھی بلکل رات کی طرح محسوس ہونے لگا تھا اور پورے یوروپ کے ساتھ ساتھ میڈل ایسٹ اور ایشیا کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا دوستو ویسے تو عام دنوں میں ہم رات کے وقت بھی بڑی آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں چونکہ رات میں بھی ہمارے سامنے چاند اور ستاروں جیسی چیزوں کی روشنی موجود ہوتی ہے لیکن اس حادثے کے وقت تو لوگ دن میں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ سورج کے غائب ہو جانے کی وجہ سے بادلوں نے آسمان کو اس طرح سے ڈھک لیا تھا کہ اب چاند اور ستارے سب کچھ دکھنا بند ہو گئے تھے یعنی لوگ اب اپنی خود کی پرچھائی دیکھنے کے لیے بھی ترسنے لگے تھے اندھیرہ حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے شروع شروع میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی مشالوں کو جلانا بھی شروع کر دیا تھا لیکن دوستو یہ مشالے بھی اس خطرناک حادثے کا سامنا نہیں کر پائیں تھیں اور بہت جلد ہی ساری مشالیں بجھ گئیں تھیں کیونکہ دوستو سورج نہ نکلنے کی وجہ سے اب دنیا کا ٹیمپریچر بھی گرنے لگا تھا اور دھیرے دھیرے سردی اتنی زیادہ بڑھنے لگی تھی کہ سردی کی وجہ سے اب پورا یوروپ اور میڈل ایسٹ جمنا شروع ہو گیا تھا اس دور میں پورے کے پورے دیش برف کا گولہ بن گئے تھے شروع شروع میں تو دنیا کے لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہماری دنیا پر یہ کہر ایک یا پھر دو دن کے لیے آیا ہے اور بہت جلد ہی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن دوستو دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے اور رات لمبی ہوتی گئی لیکن سورج دور دور تک نظر نہیں آیا اور اندھیرہ بھی دن بہ دن بڑھتا چلا گیا دوستو جلانے کے لیے دھیرے دھیرے لکڑیاں بھی ختم ہو گئی تھی سردی کا پچھلے کئی ہزار سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا حالات ایسے ہو چکے تھے کہ پوری دنیا کا چکہ جام ہو چکا تھا کیونکہ دوستو اندھیرہ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں نے اب اپنے گھروں پر ہی رہنا شروع کر دیا تھا دنیا کے سارے ہرے بھرے کھیت اور باغ برباد ہونا شروع ہو گئے تھے دنیا کی ساری ندی نالے جھیلیں سب برف کی وجہ سے جم گئی تھی دھیرے دھیرے دن ہفتوں میں بدلے ہفتے مہینے میں بدلے اور پھر مہینے سال میں بدل گئے لیکن دوستو حالات بلکل ویسے ہی رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے یعنی حالات میں بلکل بھی بدلاؤ نہیں ہوا اور لوگ سورج کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے آخر کار دھیرے دھیرے سارا اناج اور پھل بھی ختم ہونا شروع ہو گئے تھے سارے جانور اور مویشی بھی بھوک کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے تھے موسم کب بدلتا تھا اور دن اور رات کب ختم ہوتے تھے اس بات کی کسی بھی انسان کو کوئی خبر نہیں لگ پاتی تھی کیونکہ دوستو اب پوری دنیا میں سردی اور اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا پوری دنیا کا چکا جام ہو جانے کی وجہ سے اب بھکمری جیسے حالات بھی بننے لگے تھے جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے لوگوں نے اپنے پالتو جانوروں کو بھی پکا کر کھانا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں تو ایسے حالات بھی ہو گئے تھے کہ لوگوں نے لاشوں کو پکا کر ہی کھانا شروع کر دیا تھا آگ کو اس دور میں ایک توفے کی طرح سمجھا جاتا تھا یعنی آگ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی لوگوں نے اس دور میں ایک دوسرے سے آگ ادھار لینا شروع کر دی تھی شہروں سے دھیرے دھیرے کتہ بلی جیسے پالتو جانور بھی ختم ہو گئے تھے چونکہ دوستو سوکہ پڑ جانے کی وجہ سے اب یہ جانور بھی انسانوں کا نوالہ بننے لگے تھے اس طرح کے خطرناک اور ڈراؤنے حالات ہماری دنیا میں لگ بگ 18 مہینے تک لگتار قائم رہے تھے اور اس پورے دور کو اتحاس میں ڈارک ایج کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس کے بعد اچانک سے دھیرے دھیرے دنیا کا موسم بدلنا شروع ہو گیا تھا اور برف پگلنا بھی شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اب لوگوں کو یہ امید ہونے لگی تھی کہ شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج ایک بار پھر سے واپس آ جائے گا اور شاید یہ امید صحیح ثابت ہوئی ڈیر سال بعد سورج نے آسمان میں نکلنا شروع کر دیا تھا لیکن ابھی بھی سورج میں وہ گرمی نہیں تھی جو پہلے کسی دور میں ہوا کرتی تھی اتحاسکار لکھتے ہیں کہ سورج نے اپنے پرانے حال پر واپس آنے میں لگ بگ نو سال کا ٹائم لگا دیا تھا اور نو سال کے بعد ہی سورج اپنی پوری گرمی کے ساتھ لوگوں کو آسمان پر دکھائی دیا تھا لیکن ان نو سالوں میں ہماری دنیا کا نقشہ پوری طرح سے بدل چکا تھا دوستو زمین بھی پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی پہلی چیز تو ہماری دنیا سے اناج کے بیچ ختم ہو چکے تھے اور اگر تھے بھی تو وہ زمین میں نہیں اگا کرتے تھے کیونکہ دوستو اتنے لمبے وقت تک لگتار اتنی سردی پڑ جانے کی وجہ سے زمین پوری طرح سے بدل چکی تھی پورے یوروپ میں اس دور میں کوئی بھی اناج پیدا نہیں ہو پا رہا تھا سبزیاں بھی پوری طرح سے غائب ہو چکی تھی اس کے علاوہ بچے ہوئے جانوروں کا بھی ایسا حال ہو چکا تھا کہ وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے آسمان میں پرندے دکھنا بھی بند ہو چکے تھے زمین کا پانی بھی پوری طرح سے سوک چکا تھا لوگ پانی پینے کے لیے برف کو پگھلایا کرتے تھے اس دور کے لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا تھا کہ شاید اب کبھی بھی ہماری یہ دنیا پہلے کی طرح واپس اپنے حال پر نہیں آ پائے گی نہ تو دنیا میں پہلے کی طرح ہریالی ہو گے گی اور نہ ہی انسان ہسا کرے گا اور نہ ہی اب ہم جانوروں کو اپنے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے دوستو اس دور میں لوگوں کے چہرے پر ہسی دکھنا تو دور بلکہ لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا ہی بند کر دی تھی اس پورے دور میں ہماری دنیا کے کتنے لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی اس بات کا آج بھی اندازہ لگانا ایک نممکن سی بات ہے کیونکہ دوستو یہ ایک ایسا خطرناک حادثہ تھا کہ جس کو اتحاس کا ابھی تک کا سب سے خطرناک حادثہ بتایا جاتا ہے اتحاس کاروں کے مطابق اس حادثے کی وجہ سے ہماری دنیا میں اتنی خطرناک بھکماری پھیل گئی تھی کہ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد پانسو اکتالیس عیزوی میں مصر میں ایک خطرناک بیماری کا بھی جنم ہو گیا تھا اور پھر اس بیماری کی وجہ سے بھی ملینز لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی یعنی دوستو یہ پوری صدی ہی ہماری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہسٹورین آج بھی پوری چھٹی صدی کو ڈارک ایج کے نام سے جانتے ہیں فیلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ اس حادثے کے بارے میں کیا جانتے تھے اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل ایکن کو بھی پریس کر دیں